الانعام تیسرا حصہ جس میں دو رکو ہیں اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آجزی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں آجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو آراستہ کر دکھاتا تھا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دئیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرض ظالم لوگوں کی جڑکار دی گئی والحمدللہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے صفحہ کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نیامتیں پھر بخشے دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا یعنی حساب کے دن صرف ظالم لوگ ہلاک ہوں گے اور ہم جو رسولوں کو بھیستے رہے ہیں تو خوش خبری سنانے اور ڈڑانے کو پھر جو شخص ایمان لائے اور نیک و کار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ ہند و حاک ہوگے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا کہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے آتا ہے کہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور نہیں کرتے اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے رو برو حاضر کیے جائیں گے اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس کے ذریعے سے یعنی خرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ متخی بنے اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اس کی ذات کے تعلیب ہیں ان کو مت نکالو ان کے حساب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمائش کی ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے یعنی دولت مند غریبوں کی نسبت کہتے ہیں بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو سلام ان علیکم کہا کرو اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ غفور الرحیم ہے یعنی بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ گنہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے موسیقی